بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مسائل ہیں حاصل پر گھروں میں نائتفاقی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ بیٹی ماں سے نراز ہے بیٹا باپ سے نراز ہے بھائی بھائی سے نراز ہے اس قدر اللہ رب العزت سے دوری ہو گئی حالانکہ یہ رشتہ داری یہ صلح رحمی اللہ رب العزت کے ایرش کے نیچے قیامت کے دن اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کرے گی جس نے اسے جوڑا اور کہہ گی اللہ تو اسے توڑ جس نے مجھے توڑا اور جس نے صلح رحمی نہیں کی قطع رحمی کی رشتہ داروں سے نراز ہوا بھائیوں سے نراز ہوا تین دن سے زیادہ جس بندے نے اپنے کسی بھائی سے نرازگی رکھی حضیٰ سنبارکہ میں تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ فرماتے ہیں اس کا عمال نمہ بند کر دو ان دونوں کا عمال نمہ بند کر دو جب تک راضی نہیں ہوتے کوئی عبادت قبول نہیں پھر جائیں عمرے پر جہر نہیں ملے گا قطع تعلقی اس قدر سخت گناہ ہے اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام میں وہ حدیث مبارکہ ارز کر رہا تھا کہ صلح رحمی کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ جس نے توڑا اس کو توڑ حتیٰ کہ قطع رحمی کرنے والوں کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گی اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں ایک عمل کروانے مفہوم ارز کروں نبی علیہ السلام نے ایک عمل کروایا لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ جو بندہ کوئی آپس میں ناراض ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو ایک صحابی اٹھے اور واپس آگے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم اٹھ کی کیوں کہ واپس کیوں آگے فرمایا میں اپنی خالہ سے ناراض تھا صلح کر کے واپس آیا نبی علیہ السلام ہمیں بہت اچھا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو لا الہ الا اللہ پھر کہو لا الہ الا اللہ تین دفعہ کروایا اور فرمایا کہ جس جس نے بھی یہ پڑا ہے سب کے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا لیکن قطع رحمی کرنے والے کی بخشش یہاں بھی نہیں تھی نبی علیہ السلام میں اٹھ کے چلا جائے اور جس مجلس میں وہ بندہ موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے پوری مجلس کی بھی بخشش نہیں ہوتی یہ اتنی بڑی انہوستوں والا بندہ اس منہوست کو چاہئے یہ راضی ہو جائے نہیں ہوتا تو پھر آپ عمل کر لیجئے تھوڑی چینا محبت سے ترغیب دیں محسوس نہ فرمائی گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے اپنوں سے ناراض ہے اور قطع تعلقی کیے بیٹھا ہے اللہ کو یہ بندہ ناپسند ہے خیر اللہ رب العزت ہدایت اطاف فرمائیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ پانچ عامال کرنے ہیں جن عامال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا تو آپ نے اس بندے کے لیے ان پانچ عامال کو کر کے تو اس کے دل کو نرم کرنا ہے تاکہ نائتفاقی دور ہو جائے آپ اس میں نفرتیں ختم ہو جائیں شوہر بدزن ہے وہ قریب نہیں آتا وہ دوسروں کی باتیں سنتا ہے آپ پر توجہ نہیں دیتا اس کے لیے بھی کر سکتے کسی کے بھی دل میں آپ کے بارے میں غلط خدشے ہیں بدزن ہو چکا ہے بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا احادیث مبارکہ ارز کرتا ہوں خدافر رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر بیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے دورہ کا نفل حاجت کی نیے سے پڑھنا ہے حاجت کی نیے سے نفل پڑھ لیے اب آپ مسلے پر بیٹھ چاہیے بلکہ مسلے پر ہی ہے اگر محسوسی عام میں ہے نہیں پڑھنے نفل تو بھی اس عمل کے بعد جو نماز پڑھنے والوں نے کر لیا اب آپ مسلے پر بیٹھ جائیے مسلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی اسلام میں جب تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑو اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو یہ تین کام آپ نے مسلے پر بیٹھ کی کرنے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک المبدیو یا مبدیو یا اللہ کو پڑھنا ہے یا مبدیو یا اللہ یا مبدیو یا اللہ یا مبدیو یا اللہ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کو آپ نے تین تیس مرتبہ پڑھنے تیتی واری آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں کم از کم اقدار تیم تیس مرتبہ ہے اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد کم از کم دو سے پانچ منٹ اس بندے کے لیے دعا کرنی ہے اس دعا میں آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ اللہ میں نے یہ جو ذکر کیا ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھا ہے اس کا عجر فلاں بندے کو عطا فرما دیجئے اور اس کا دل میرے لیے نرم فرما دیجئے فلاں بھائی اور فلاں بھائی کو عطا فرما دیجئے اور ان دونوں کے دل کو آپ اس میں جوڑ دیجئے اللہ فلاں اور فلاں آپ اس میں ناراض ہے میں یہ عجر ان کو ہدیہ کرتی ہوں کرتا ہوں آپ ان کے دل کو نرم فرما دیجئے ان کے صلح کروا دیجئے تو یہ بڑا آثنٹک عمل ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا اور بارہا کا تجربہ کیا ہوا عمل ہے انشاءاللہ آپ یہ عمال ہدیہ کریں گے اللہ پاک ان کے دل کو نرم فرمائیں گے دعا کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھئے گا عمل کی خاص اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہر مسئلہ کے حل کے لئے اسلامی خبر احسان وظیفہ افیشل پر وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ ان وظائف کو ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ